بہت سے اچار کی ریسپیز میں نے ڈالی ہیں اور آپ نے بہت پسند کر رہی ہیں آج پھر میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے آم کا اچار کیونکہ آم کا اچار بہت ہی سب کو ٹیسٹری لگتا ہے یہ ایسا اچار ہے جو سب ہی خوش ہو کر کھاتے ہیں چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہر چیز کے ساتھ یہ اچار جو سواد لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو آم ابھی نیا نیا ہے اور کھانے کا سواد سب کو نہیں آتا ہے ان دنوں میں تو آم کا اچار کھائیں گے تو چٹھٹھٹا پن بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا تو چلیے بناتے ہیں اچار بہت بڑیا بنتا ہے یہ اچار انسانٹ اچار ہے جلدی سے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے بس ایک دن کا ٹائم دیجئے اور اچار جھٹ پر تیار تو چلیے شروع کرتے سے بنانا بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکر نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دیجئے پہلے اگر ضرور دبائیں تاکہ روش کے اپنے چاہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے بناتے ہیں یہ دو امبیاں جیسے کہ امبیاں بھی نہیں ہیں تو ہم تھوڑی سے ہی بنائیں گے امبیاں کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا اور اس کے چائٹ سے اس کا اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے اس کو کٹ کر لیں گے آج کل بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے امبیاں نہیں آئی ہیں اور امبیاں کافی ہارڈ ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جب بھی امبیوں کو چوز کرنا ہے تو ہارڈ امبی لینے بزار سے بلکل سب تب ہی نہیں ہوئی چاہیے اور اس طرح سے کٹ کر لیں ہم نے آدھا اور یہ دیکھیں بلکل وائٹ مزدہ آج کل کی جو امبی ہے بہت ہی کچھی اور فریش امبی ہے تو اس لیے ہمیں بلکل بھی اس کو سائٹ سے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اکیسا سائٹ سے کٹ کریں گے تو اس کو جو سیڈ ہے وہ بھی کٹ ہو جاتا ہے کیسیڈ اس کا کافی فریش اور ساوٹ رہتا ہے تو اس طرح سے ہم نے کہا کر لینا ہے اور اس کو بہت ہی آسانی سے یہ اس طرح سے نکل جاتا ہے تو ہم نے اس طرح سے اس کو کٹ کر لینا اور اسیڈ کو ہم نے اس طرح سے نکال لیا ہے تو آج کل بلکل بھی یہ کچھ زیادہ مہدت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے اس کا سیڈ نکل کر بہار ہو جاتا ہے ہم نے نکال دیا اس کیشتلام آپ اس کو جس طرح سے آپ quem پچھ سکتے ہیں میں اس کو ایک بار اور اس طرح سے اگذام ٹھیک راڈوں گا اور اس کوanders امن اس طرح سے میں نے اینکاٹ کرنا تو بہت کافیان لیا جواہم نہیں ہے، اس کو کٹ کرنا ہے کچھ یہ سے کچھ چاہے تو چھوٹے پیسم میں اس کو کٹ کر سکتے رہا ہے اسری طرح سے میں نے اس کو بیج میں سے کٹ کر لینا ہے اور لمبا لمبا اس طرح سے کٹ کرنا ہے آپ چاہہے تو چھوٹے پیسس کٹ کرنے ہیں تو آپ کا بیج اس طرح سے آدھا سکتے رہا ہیں تو جس طرح سے آپ کو ج permissions ہوتا آپ کا کٹ کر لikat money gyvanہCon belo chuyر لائیں گے لگے敢ā بانٹ بانٹ으로 sanct ہو سکتے رہا ہے اس طرح سے یہ ایزی لی کھا سکتے ہیں اور بلکل اس میں ویسٹے جو ہے کم ہوتے ہیں ویسے بھی جس میں سیڈز ہوتے ہیں اس میں ویسٹے سوری زیادہ ہوتے ہیں یہ ہم نے سیڈ نکال کر بنایا تو اس میں بلکل بھی کوئی ویسٹے جاتا ہوتے ہیں تو ریشی امبیوں کو ہم نے کر دیا اس طرح سے کٹ اب ہم لے لیں گے ایک مکسی کا جار اور اس کے اندر دالیں گے آدھا چمچ میتھی تانا اس کے ساتھ ہی میسپی تانا دیں گے ویسٹے ہیں ایک چمچ بھر کر سونپ موٹی سونپ جو گھر میں یوز کرتے ہیں ہم نے خوشپو والی سونپ نہیں لینے ہم نے یہی والی سونپ لینے جو نورمل یوز ہوتے ہیں اس کو دردار پیس کریں ہم نے اس کو پیس کریں اچھا دردار یہ پیس کریں ہم نے اسی طرح دردار پیس کریں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا موٹا اور تھوڑا سا پیس اچھے ترہ اب ہم لے لیں گے اپنے کچھے آم جو ہمیں کٹ کریں اور یہ ساری جو ہے سواب اور میچی رہنا ہے اس میں ہم دعا دیں اس کے سواب ساتھ ہیت کا سواب بڑھانے کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے 1 ثورت سپون کی قریب ہنگ یعنی کہ اسے فٹیڈا اور اس کے ساتھ ڈالیں گے آدھا چمر سے تھوڑا سا کم یعنی کہ 1 ثورت سپون سے تھوڑی سی جیدہ ہلدی پاوڈر 1 ثورت سپون سے تھوڑی سی زیادہ لال دیگی میچ ڈالیں گے اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے سرچوں کا دی ہم نے یہ سرچوں کا دی جلانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے ڈالیں گے پہلے تھوڑا سا ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے دیگی میچ اس میں پڑیا لگتے ہیں تو دیگی میچ اس میں تھوڑی سی اور ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے سے ملالیں گے ہمیں تب تک ملانا ہے جب تک سارے آم کے اوپر مسارہ لگنا چاہے دیجئے بہت بڑیا ہمارا کچھے آم کاچار بن کر تیار ہے اسے آپ پرائے کیجئے کانس کی بنی میں رکھئے آپ کاچار بلکل بھی خرام نہیں ہوگا روز کے روز اس کو ہلائیے گا ضرور اور اگر آپ کم کھاتے تو اس کو فریج میں رکھ لیں اور ابھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے آپ اس کو فریج میں رکھئے اور نیا بھی آم ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہو ٹھنڈا پھنڈا کھا ہوگی ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا تو اسے پناہیے ٹرائے کیجئے اور یقین مانی ہے آپ کا کھانے کا سواد جو ہے دلنا تکنا ہو جائے گا آپ کو مزہ آ جائے گا یہ کھا کرتا ہے ریسپی کیسے لگی ہیں مجھے کمیل باک کے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں پتہند رہے تو لائک پیشہ سبسکیب کرنا بلکل ہم جلدی ملتے ہیں کونہ ہی ریسپی کے ساتھ بھی موسیقی